موسیقی 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 السلام علیکم جی میں عادل اسکری اور ہم لوگ یہ ڈراما شوٹ کہہ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اممہ جی اس میں کاسٹ ہے کاشم امو صاحب ہیں حماد فروکی صاحب ہیں فائق بھائی ہیں فائق خان ہیں زیب چودری ہیں اس میں گلے رانہ آپ ہیں راشر ممو صاحب خابر خان صاحب فردوس جمال صاحب ٹیپو علی ہے اور نمرا شاہد ہیں جو ہمارے ہیروین کا کریکٹر کہہ رہے ہیں پیریڈ پلے آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور نائنٹین سیونٹی میں ایک فیملی ہے جو کہ اس ٹرامے کو پروٹیوز بھی کر رہے ہیں تو ان کی خاندان کی کہانی ہے اممہ اس ٹرامے کا نام ہے اور اممہ اس ٹرامے کی باتر ایک بڑی خاتون تھی اور اسی سے ریلیٹڈ کیا ہے آپ سمجھ لیں کہ اممہ جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی تھی تو اس کے اردگید جو ہے اس کے جتنے بھی ریلیٹیف سے ان کی یہ کہانی ہے تو مطلب نہیں کہ اگر تمہیں بلڑکی نہ ملے تو تم سارے بلڑکی کبھارے لاؤگے تو خود چپ کی نوچوات اور جو میں موسیقی 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 یہ ایک تو پیریڈ پیریڈ پلی پر ہے پوری سٹوری ایک سٹوری ہے اور اس پر بڑا اچھا سا ناسر عدیب صاحب نے اس کو جوڑا ہے میرا بنتو کا رول ہے وہ میں ایک سکھنی دکھائی ہوں اور یہ نائنٹی سیمنٹی میں ہوا رامے کا سارا وہ ہے اور اممہ کے میں خاص دکھائی ہوں ہم نے مجھے پا لے بیٹیوں کی طرح ہم ان کے ساتھ رہتی ہوں ان کی ختمت بزار ہوں اور ہر کام میں میں سب سے آگے جیسے آپ لگا لے پنجابی وہ کہتے ہیں پنگا لینا پنگا لیتی ہوں میں ہر بات پر تو ایسے ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ایکشن ایسے آپ تک لگے سو واقعا چاہے جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت کو آٹسٹ بہت سابدست ہے میرے ساتھ مجھے بہت پلئیر فیل ہو رہا ہے کہ میں گلے رانہ صاحبہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں پہلی دفعہ اور ان کی کیا تاریخ کی جائے وہ ہر کردار بہت ہی باکمال طریقے صدا کرتی ہیں اور امہ کا ٹائٹل رول بھی وہ کر رہے ہیں تو ایک نوک چھوک ہے ان کے ساتھ میرا جو رول ہے وہ حسنین کا ہے اور وہ داماد ہے ان کا اور اس میں ایک تھا کہ وہ ساس کی بکشش نہیں ہوتی جو داماد کی عزت نہ کرے تو وہ اپنے داماد کی عزت نہ کرتے تو ایک نوک چھوک کا سلسلہ ان کے ساتھ ہے یہ ایک ریٹائیڈ آدمی ہے پولیس پین ہے اور اپنی تقریبا وہ اسی یونی فارم میں یہ بغیر پپس کے یا کوئی بیٹلز بغیرہ کے سمپل یونی فارم جو وہ پولیس کی اسے وہ اپنی وردی سے ہی بہت پیار ہے اس وردی میں ہی رہتا ہے اور لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں ان کی بڑا کامت ہے بڑا ٹیپیکل سا رول ہے اور یہ پچھلا دور اس میں دکھا رہے ہیں کافی سال پرانا جب لوگ سادہ بھی تھے اور محبت والی بھی تھے اور روادداری بھی تھی پھر ہمارے بہتشنے کے اندر جو مختلف ہمارے ثقافتی جو ہماری روایات ہیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جو آج دی پبلک جو آج کی نوجوان نسل جاؤں چیزوں سے اگاہ نہیں ہے وہ چیزیں اب چھوڑی سے پیچھے چلیں گے وہ ساری رسوبات کو بھی اس میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ٹی وی کا ٹینا اب نہیں ہے اس دور میں ہر گھر میں لگا ہوتا تھا تو یہ ابھی چھت میں لگا ہوا ہے تو یہ سارا اس پرانے پیریڈ کو شو کر رہے ہیں یہ ڈراما اس لیے خاص ہے کیونکہ آج کی اس طرح کے ڈرامے بن نہیں رہے ہیں یہ ان خواسن ناس کے لیے ہیں جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں پرانا دور ہے ویجوالی اور اس کو جو کر رہے ہیں وہ عادل اسکری صاحب کر رہے ہیں جو ویجوال ہے ان کا بہت سٹننگ ویجوال ہے ایک سنیمائٹک ویجنری کے حساب سے کیونکہ انہوں نے فلمز بھی کیے گئے ہیں اس کو اس کے شارٹ ڈویجنیم اس کے ایکزیکیوشن ڈیریکٹوریل ایسپیکٹ کمپوزیشنل ایلیمنٹس کو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں سکرپٹ اس کا بہت اچھا ہے سکرپٹ کے اندر جو بھی ڈائلوگز ہیں اور جو بھی نیٹنگ اور جو بھی کرافٹ ہیں اس پہ بہت دیکھا گیا ہے بہت سوچا گیا ہے مجھے لاہور ہی اتنا پسند ہے کہ لاہور اگر کوئی کام بھی نہ ہو تو بھی میں لاہور آجاتی ہوں اور کہ جا کے اتنا امدہ سیریل مجھے یقین نہیں تھا میں مات کیجئے گا میں تھوڑی سی صاحب کو ہوں مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی چیز ہوگی لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے میں پوتھ پڑی اور یہاں آکے احساس ہوا کہ اگر نہ کرتی تو بہت افسوس ہوتا اور اب اگر کہوں گی تو ایسا لگے گا کہ خوش آمد کر رہی ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بہت تھی پرانے دوست ہیں زیب چودی صاحب وہ بھی اس پہ بڑھ اٹسے کے بعد میں ساتھ کام کر رہے ہیں والے کراچی سے فائک صاحب ہیں اس کے علاوہ ہواد فاروقی ہیں ایک بہت اچھی ٹیم ہے امید کرتے ہیں سب کام بہت تل سے کر رہے ہیں اور کیونکہ پیڑ پلے میں بہت نیٹی گیٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے بہت پروپس کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے پھر یہ فقیر خانہ کی جو حویلی ہے یہ بجاتے خود ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے تو اون ڈا ہول ایک اچھا پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے ہماری کچھ رسمیں ہوتی تھی کچھ عذیب ہوتی تھی بڑے چھوٹے کا احترام ہوتا تھا اور وہ جیسے عیدیں شبراتیں اور عدب جو بہت کم رہ گیا ہے ہماری اس نئی جنریشن میں تو ہم لوگ وہی ساری چیزیں اس میں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح بڑے بھائی چھوٹے کی عزت کرتا تھا چھوٹے بڑے کی کرتا تھا اما کی کیسے عزت ہوتی تھی دادی کی کیسے ہوتی تھی نانی کی ٹھیک ہے ماں باپ کی تو ساری چیز میں پھر اس میں کچھ ایسے ایونٹس ہیں ہم لوگ جو دکھا رہے ہیں اس میں اور میری کچھ نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھے اتنی اچھے ٹیم کے ساتھ میں ہوں اور اتنے ماشاءاللہ اچھے اداکارہ ہیں میرے ساتھ تو بہت مزار ہے ہمیں اور سب سے ہٹکر سٹوڑی ہے یہ جتنے بھی آسٹر کے ڈرام بے ہو رہے ہیں سب سے ہٹکر سٹوڑی ہے ایکسپیرینس بڑا مزے کا ہے میں لہور آیا ہوں اس سے پہلے تو میں کبھی اندھرون نہیں آیا موقع نہیں ملا کہ یہاں کی روایتیں یہاں کی پرانی ہسٹری ہماری کیا ہے تو جب لہور آ کے یہاں جس حویلی ہم شوٹ کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت سی حویلی اور بہت ہی میرے حال سے ہسٹورک اس کی حوالے سے میں ابھی پوری وزید نہیں رہا ہوں لیکن یہ کہ بہت اچھا ہے بہت مزا رہے ہیں تین بہت اچھی ہے لوگ بہت اچھے ہیں اور لیکس سی ابھی تو سٹارٹنگ ڈیز ہیں ابھی کیریکٹر کو بریف سمجھی ہے ابھی ایک آتھ دن ہوا ہے ایسا ایسا فلو بنے کا کام کے حوالے سے تو اور مزا ہے تو مطلب ہے کہ اگر تمہیں وہ لڑکی نہ مو تو تم سارے زندی کمارے روں گے ہاں ہاں ہوں ہاں 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 شماعے د آئیے چن ڈاؤن ڈھٹی اس کو جو ہے ڈراما جو اس کو داریٹ کر رہے ہیں وہ آدل ازکری ہیں آدل ازکری ایک پہلے دو بہت منجوے ڈی اوپی تھے اب ہمزائی کی ڈیبیو پلے ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے اور وہ کر رہے ہیں ابھی دو تین دن ہوئے ہمیں شوٹ پہ آئے ہوئے میرا رول اس میں جو ہے وہ ایک پولیس مین کا ہے اور عام طور پر پولیس کی جو آدارہ ہے ان لوگوں کی قربانیوں کی اتنا کاؤنٹنگ کیا جاتا ان کے بارے میں لوگوں کے زہر میں مختلف نیگٹیب قسم کی خیالات بھی ہوتے ہیں حالانکہ یہ ہمارا بڑا قابل قدردار ہے اور ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے اس میں بھی بیشبار شہدائیں جنہوں نے عوام کے امن سکول اور ان کی خوشی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں دیئے وہ بھی کسی کے بیٹے تھے وہ بھی کسی کے بھائی تھے تو یہ رول میرا جو ہے کوئی پوزیٹیو ہے جو بڑا لوگوں کے لیے ہیلپ فول ہے اور ان کے معاملات میں ان کی مسائل میں ان کی مدد کے لیے ہر جو جو تیار رہتا ہے کسی بھی سیریل کو اگزیکٹیو بنانے کے لیے اس کی کاسٹ بہت میٹر کرتی ہے تو اس میں ہماری صاحب جو ہے وہ ملیرانا صاحب آئی کاشی نمو صاحب ہیں اور ان سب کے ہم لوگ چونکہ فائن رہے چونکہ تو اب ہمیں کام کرنے کا محقہ ملنے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگ اپنے آپ سے اس پرسونہ کو ریموف کر کے کیریکٹر مہین ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر سب کے سب برابر ہو جاتے ہیں اور اگزیروں کو help out کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ چونکہ پرانا پلے ہے تو اس میں اردو کے تلفز کی جو ادائیگی ہے جو بھی طرز گفتگو ہے اس پہ بہت کام کیا ہے اس پہ ٹون کنٹورنگ ہے رہے کیاریکٹر کی علیہ الگ لیئرڈ کیاریکٹرز ہیں نون مین سٹریم قسم کے کیاریکٹرز ہیں جن کو دیکھنے میں مزا ہے یہ کمالی پیکیج ہے سب کا یہاں پر زیب جی ہے بہت امدہ اور ہمارے دو بچے کراچی سے ہیں ہمارے دو بچے ہیں اور بنتو ایک بچی ہے بہت اچھی اور اور ان ٹاپ آگے جو ہمارے دریکٹر صاحب ہیں اور جو ڈیو پی بھی ہیں خود ہی سے میرا پہلا اتفاق ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا بچے کام کرنے کا بچے ہم کام کر رہے ہیں مجھے نہیں یہ پتا کہ کس نہج پہ جائے گا اور یہ کیسے ہوگا لیکن جو کر رہے ہیں وہ بہت امڈا ہے اور ان ٹاپ آگے جہاں جس گھر میں ہم جس حویلی میں ہم کام کر رہے ہیں فقیر خانہ میں جو ہمارے میزمان ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے اور میرا خیال ہے کہ اس سیریل کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اور چیزیں اس سے جڑی ہوئی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو نایاب ہیں آج کل کے دور میں اور وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور کیا کہیں جب یہ سیریل آن ائر ہوگا جانے کس چینل پہ ہوگا تو دیکھی گا ضرور یہ جیسے ہمیں کرنے میں مزا آ رہا انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں بھی اتنا ہی اچھا لگے میں اس درامے کو پڈیوز کر رہا ہوں آج لستیز آپ کے ساتھ ہمارا درامے کی جو تھیم ہے یہ ایک ڈیڈ پلے ہے نائنٹین سکسی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے اممہ جی تو بیسکلی ٹو سٹوری ہے ایک فیملی کی سٹوری ہے ایک ٹو سٹوری اور اس کو تردامیٹائز کیا ہے امنا توڑا سا اور یہ ماں کو بیسکلی ماں کے قدرار کو کہ کیسے ایک ماں اُن زمانے کی ماں کیسا جی ہوتی تھا تو جو ہمارا ٹائٹل کریکٹر ہے ان کے ہسپنٹ کی بہت جنگ ایج میں دیت ہو جاتی ہے پر وہ بوسی شادی نہیں کرتی ساری زندگی اپنے بچیوں کی لائف کو سامان لے میں ان کے لیے ان کی کیئر کرنا ان کا سارے لائف کو دیکھنا اس میں دکھار دیتی ہے موسیقی